سورگ لوگ کے دروازے کے گارڈز ان چاروں پہ شک کرنے لگے کہ یہ چاروں لڑکی آنچانی ہے اپنے پردے ہٹاؤ گلوٹون سانگیان کو ویسپر کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کرے کیا ہمیں فائٹنگ شروع کر دینی چاہیے سانگیان کہتا ہے کہ جلد بازی مت کرو تھوڑی دے رکو تھوڑے سپائی تو اس کی خوبصورتی پہ لٹو ہو گئے تھے لیکن وہ لوگ اس سے انٹرس ٹوکن مانگ رہے تھے سانگیان کہتا ہے کہ ہم وہ بھول گئے ہیں کیا آپ پلیز ہمیں جانے دیں گے تو گارڈ اسے پوچھتا ہے کہ تم کس کے گھر کی نوکرانیاں ہو اور سورگ لوگ سے کب باہر نکلی تھی میں ریجسٹری چیک کرتا ہوں لیکن باقی سپائی اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے اور تب ہی وہاں لڑائی کا دیوتا جنگ یوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری داسیاں ہے تو اسے دیکھ کے سانگیان سرپریز تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے لوٹون کہتا ہے کہ یہ تو جیو چین کا سب سے زیادہ وفادار کتا نہیں ہے جنگ یوان ان چاروں کو کہتا ہے کہ میں تم چاروں کو یوزلی تو باہر نہیں بھیجتا ہوں اور پھر بھی تم ٹوکن لے جانا بھول گئے کتنی بے وکوفیہ کرتی ہو سانگیان کہتا ہے کہ ہم سمجھ گئے آگے سے ہم ایسا نہیں کریں گے جنگ یوان گارڈس کو کہتا ہے کہ ان چاروں لڑکیوں کو میں نے ہی تازے فل اور فول لینے کے لیے بھیجا تھا کیا کوئی پرابلم ہے تو گارڈس ان سے معافی مانگتا ہے اور وہ ان چاروں کو جانے دیتا ہے چاروں کے چاروں بہت کنفیوز تھے سٹو بون ویسپرکر کے ڈیسینٹ سے کہتا ہے کہ وہ ہمارے بگ برادر کی اس کے خوبصورت چہرے سے سیڈیوس ہو گیا ہے اور ابھی اس سے اپنی کومکیوبین بنانا چاہتا ہے تو یہ سن کے ڈیسینٹ چوک گیا اور وہ سوچتا ہے کہ میں میرے بگ برادر کی پویترتہ کو ضرور پروٹیک کروں گا لیکن اندر جانے کے بعد جنگ یوان کافی دیر تک بس ہستا ہی رہا تو ان سب کو گصہ آ گیا تھا گلوٹون کہتا ہے کہ تم کس پہنس رہے ہو ہم لڑکیوں کے کپڑوں میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس سے تمہارا کیا لینہ دینا ہے جنگ یوان کہتا ہے کہ تم چاروں کتنے خطرنات بیسٹ ہو لیکن آج تم لوگوں نے لڑکیوں کے کپڑے پہنے ہیں اور پھر بھی ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے کچھ بھی ہوا نہیں ہے اچھا ہے زیادہ جینے والے لوگوں کو بہت عجیب طرح کی چیزیں دیکھنے ملتی ہے سانگ یوان کہتا ہے کہ میں نے پہلے تمہیں ہرا دیا تھا لیکن پھر بھی تم مجھ پہ ہسنے کی حمد کر رہے ہو تم نے ہم اس فرگ لوگ میں آنے دیا لیکن تمہیں ڈر نہیں کہ ہم یہاں مسئبتیں کھڑی کریں گے جنگ یوان کہتا ہے کہ مجھے غلط مت سمجھنا میں مزاک نہیں کرنا چاہتا میں سپیشلی تم چاروں کا انتظار کر رہا تھا مجھے پتا تھا کہ تم چاروں دیفنیٹلی لیزو کو بچانے آنگے اور وہ دکھاتا ہے کہ وہاں ہیونلی پیلیس ہے لیزو وہیں ہے لیکن اس پیلیس کے چاروں اور بہت مضبوط بیریر ہے اگر کوئی مدد کرنے نہیں آتا تو اس بیریر کو توڑنے میں ہی تم لوگوں کو ایک مہینہ لگ جاتا سانگ یوان کہتا ہے کیا تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو جنگ یوان کہتا ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو چلو پہلے ایک سمجھوتا کرتے ہیں سانگ یوان کہتا ہے کی او یہ تو انٹریسٹنگ ہے کیا تمہیں جیو جن نے بھیجا ہے لیکن جن یوان بتا تھا ہے کہ میں سورگ لوگ کے خلاف جانا چاہتا ہوں فانشاہ نے پورے وقت جیو جن کو گلے لگا کے رکھا تھا اور اب جیو جن کی وہ ریڈ بلو نسے دکھنی بند ہو گئی تھی اور وہ سو گیا تھا لیکن فانشاہ کو آپاس ہوتا ہے کہ پٹھی کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے فانشاہ سوچ رہے کہ ابھی وہ بہت آرام سے سو رہے ہیں مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے لیکن اگر میں وہاں نہیں گیا تو پٹھی کھابو سے باہر ہو جائیں گی اور شاید وہ ایکسپلوڈ بھی ہو سکتی ہے تو وہ جیو جن کے ہاتھ پیر سے بندی رسیوں کو اس کے بیٹ سے باند دیتا ہے اور وہ اس کے فورٹ پر کس کر کے اسے من میں ہی کہتا ہے کہ آپ آرام سے سوتے رہنا میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور وہ وہاں سے گائب ہو گیا اس کے جانے کے بعد جیو جن اپنی آنکھیں کھلتا ہے اور یلی کو اندر آنے کے لئے کہتا ہے یلی اندر آتا ہے اور جیو جن کو بندہ دیکھ کر بہت سرپرائس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ گوست انکل کہاں ہے تو جیو جن کہتا ہے کہ اسے پتا چلا کہ پٹھی کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے اس لئے وہ وہیں ٹھیک کرنے گیا ہے ہیونلی لوہ بھی بہت زیادہ پوکا ہے اور وہ گریٹ سرمنی کا انتظار کر رہا ہے پٹھی اس کی ہی وجہ سے اتنی انسٹیبل ہو گئی ہے یلی سوچتا ہے کہ گوست انکل کتنا زیادہ اس کی چندہ کرتے ہیں کہ وہ جانے سے پہلے اسے باندھ کے گئے لیکن نیولا سوچ رہا تھا کہ یہ تو بہت ایکسائٹنگ ہے جیو جن کہتا ہے کہ تمہارے اس چھوٹے چوہے کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کافی وقت سے پتا ہے اس کے بارے میں تم اپنے پچھلے اوتار جیسے ہی ہو اس طرح کے سمول فری کچر سے تمہیں کافی پیار مل رہا ہے نیولا بہا نکل کے کہتا ہے کہ آپ میرے بارے میں بات کرے ہو نمستے پریٹی انکل میں ایک نیولا ہوں ایک چوہا نہیں تھینک یو یلی کہتا ہے کہ میں نے اس بارے میں سوچا ایکچولی ایسی تو بات نہیں ہے کہ میں آپ کو تیانشو پاور نہیں دے سکتا جیو جن کہتا ہے کہ اچھی بات ہے تم نے اس بارے میں سوچا تو سہیں اگر تمہاری کوئی ریکویسٹ ہے تو مجھے بتانے میں ہلچ کے جانا مت یلی کہتا ہے کہ لیکن میں نے اس بارے میں جب بہت دھیان سے سوچا تو مجھے لگتا ہے ہیونڈی لو بہت لالچو ہے اس نے یہ اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آپ کیا کرنے والے ہو آپ کو بارہ کے بارہ ڈیوائن ایرو چلانے کا موقع نہیں ملے گا اگر آپ اس میں ہار گئے موقع نہیں ملے گا اور دوسری اور میں میرے پاس آپ کا وہ دھنوش پول کرنے کی دیویا شکتی ہے ہیونڈی لو کو میرے استیتو کا پتہ نہیں ہے تو وہ یہ کہنے کی ٹرائے کر رہا تھا کہ آپ کے علاوہ مجھے اس پہ تیر چلانے ہوں گے تو یہ سن کے جیو جن چوک گیا اور نیولا بھی یلی کے بالوں کو کھینچ کے اسے کہنے لگا کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو جیو جن کہتا ہے کہ تم نے جو کہا اس بارے میں میں نے پہلے بھی سوچا تھا لیکن تم نے ایک بار اپنی جان گوا دی ہے تم نے تین لوگ کے لیے ایک بار اپنی لائف کا سیکریفائس کر دیا ہے میں اس تینوں لوگ کا ماسٹر ہوں آج تک ہزاروں لوگ سیکریفائس ہو گئے ہیں میں ان سب کی موت ویسٹ نہیں جانے دینا چاہتا لیکن میں تمہارا پتہ ہوں تم جب چھوٹے تھے تو مجھے ایمپرار پاپا کہہ کے بلاتے تھے مجھے تم سے بہت پیار ملا ہے یہ سن کے یلی کی آنکھوں میں آسو آگئے چرچن اسے بتاتا ہے میرے بعد تم ہی اس جگہ پہ راج کرنا تو یلی زور سے کہتا ہے اس طرح کی بکواس باتیں مت کرئے آپ کو واپس آنا ہے آپ کو صرف میرے لئے ہی واپس نہیں آنا ہے گوشٹ انکل ہے اسے آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ کو خود کے لئے واپس آنا ہے آپ اپنے لئے کبھی نہیں جئے آپ پورے دنیا کے سب سے زیادہ دکھی پرسن ہو آپ کو شرamo you آپ کو شرمن Fryہ آپ کو شرمن�� Naturally آپ کو شرمن کریں آپ کو شرمنہ